سلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے تو جلدی سکھیجی ویڈیو کو لائک اور ہمارے پاس ہے جانسنز کاسمیٹک فیشل کٹ بہت ہی اچھی اور بہت ہی پائیدار بہت ہی ہمارے سکن کو گلوش اور آپ لوگ کے بہت سارے سوال تھے کہ ہم کون سب فیشل یوز کریں ہماری سکن کے اکورڈنگ آپ بتائیں اور کیا کریں کہ ہماری سکن بہت اچھی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ وہ ہے جانسنز کاسمیٹک فیشل کٹ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کلنزر ان کا بہت ہی اچھا اس کا ریبیو میں آپ کو دوں گی آج یہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے اب بہت ہی اچھا پروڈیکٹ ہے اور یہ ہر آل ٹائپ سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں لانچ ہوا ہے اس کے آپ پیکیجنگ دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل سلیپ پیک آپ کو دیں گے یہ میرے پاس چار سٹیپ ہیں ان کے میں نے چار چیزیں لیے ہیں جو کہ ہمارے اکورڈنگ ٹو سکن کے لیے سب سے بیسٹ ہیں یہ چار چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ اپنا بہت ہی ایزیلی سا گھر میں فیشل کر سکتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی ایزی سٹیپس بتاؤں گی کہ آپ ایزیلی گھر پہ کر سکو اور بہت ہی اچھی کٹ ہے ان کے آپ ان کے بارے میں جو ہے بہت سونا بھی ہوگا آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں نے کرایا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے کتنے اچھے ریزلٹس ہیں تو آپ اس کو لازمی طریقے سے ایک ٹائم تو لازمی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا میرے خاطر آپ لوگ اس کو ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں آپ لوگ کو خود اس کے فائدے پتہ چلیں گے اور آپ لوگ خود مجھے کمیٹس میں آکے بتاؤ گے کہ یار آپ نے کیا چیز بتائیے اس سے جو ہماری سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب سٹارٹ کرتے ہیں بتاتی ہوں ان کے فائدے اور کس کو ہم کس لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے پاس ہے فیلے فیشل کلنزر ٹھیک ہے تو اس کو ہم پہلے کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو سیل پیکیجنگ دی ہوئی ہے انہوں نے اور بہت ہی اچھا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کے سیل بتائی رہی ہے پرسٹ اور سیکنڈ دیکھیں اندر سے بھی یہ سیل پیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم اوپن کریں گے پہلے اس طریقے سے آپ نے اوپن کرنا ہے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیال آکان پریس کریں جس سے لیکن اس ویڈی آپ تک پہنچیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اندر سے یہ سیل ہوا ہے تو اب اس کو ہم اوپن کریں گے دیکھیں اتھرا اچھا سیل دیا ہے کہ وہ بلکل اوپن بھی نہیں ہو رہا تھوڑی محنت کرنی پڑھیں گی اس میں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں جلدی سے اور میں آپ کو اپلائے کر کے ڈیمو کر کے بھی دیکھاتی ہوں اپنے ہات پہ آپ اس طریقے سے اپنے فیس پہ کر سکتے ہو بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس سے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا آل ٹائب اسکن اس کو یوز کر کے لازمی طریقے سے ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی گونٹی لیں گے ان کے ہاتھ میں اور ہاتھ میں ہم کر کے دکھائیں گے بہت ہی سوپسلی سا ہے اور بلکل ہار نہیں ہے اس کے پارٹیکلز بلکل سمودھ سا ہے اور لگانے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہم اپنے آپ کو کلنزر جو یوز کرتے ہیں کلنزر کو یوز کرنے کا مسد کیا ہے ہمارے فیس کو آتا ہے کلین ملتا ہے اگر ڈسٹ لگی بھی ہوتی ہے اگر ہمارے کوئی اکھنی پرابلم ہوتی ہے یا ہمارے جو ہے بلکٹس ہوتے ہیں وائٹٹس ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اس کو کلین کرنے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے کلنزر کو آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی سوفلی ہاتھوں کی مدد کی مدد سے آپ اپنے فیس کو کلین کرنا ہے 5-7 منٹس کے لیے اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے کلین ہو جائے گا آپ کا فیس اس کو اتنا آپ نے پانی میں جپنے کرنا ہے تو آپ نے صرف تھوڑا سی پروڈکٹ لینا ہے اور پروڈکٹ بہت ہی اچھی ہے بہت ہی اچھی سمیل ہے اس کی تو یہ ہم نے کر لیا ہے 5-7 منٹس کے لیے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے کسی وائپس یا کسی فیشل پف کی مدد سے ریموف یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ مل چکا ہے ہمیں فسٹ سٹیپ میں ہی یہ دیکھیں یہ ہاتھ پہ کر کے دکھ ہے آپ کو میں نے اگر آپ فریز پہ کرو گے تو اس سے اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ ہے ان کا فیش ساری سکن پولیشر اس کو ہم اپن کر کے دکھاتے ہیں میں نے اس میں سے جو ہے سکرب ریموف کیا ہے کیونکہ سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہے تو میں یوز نہیں کرتی سکرب اگر آپ لینا چاہو تو آپ لے سکتے اس کا سکرب بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے ہم یہ جو ہے سکنڈ سٹیپ ہم کریں گے سکن پولیشر اسکن پولیشر کو کیوں یوز کی جاتے ہیں ہمار سکن میں شائنی ہی لا دیتا ہے گلاوسی سکن ہو جاتی ہے وہ ہاتھ اچھی شائن کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ سے لوگ بھی پوچھیں گے جب آپ سکن پولیشر یہ ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے فور ٹو فائف منٹ کے لیے اپنے سکن کو پولیشر اسی طریقے سے جیسے ہم نے کلینزر یوز کیا تھا اسی طریقے سے اس کو بھی تھوڑی کونٹیٹی میں لیں گے اس کے پارٹیکلز بہتی سوفٹ ہیں اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نہیں دیئے میں بلکل یہ کریم فارم میں ہے ٹھیک اس کا پولیشر میں سے سب سے بیسٹ لگا کیونکہ یہ کریمی فارم میں تھا اور اس کی سمیل بہت ہی اچھی ہے اس کو بھی اپنے فنگر کی مدد سے لائٹ ہینڈ سے اپنے فیس کو کرنا ہے سکن پولیش بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کی اچھی سمیل ہے پھر اس کے ہم فور ٹو فائف منٹس کے بعد اس کو بھی ریموف کریں گے فیشل پف کی مدد سے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو ریموف کر دیا اس کے بعد آپ کی سکن بہت ہی اچھی شائن کر رہی ہوگی آپ کی نوز چکس وغیرہ شائنی سے لگیں گا دیکھ سکتے آپ کی سکن بہت ہی بیسٹ ہو جاتی اس کو بھی آپ نے ہفتے میں دو دفاع یوز کر لینا ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اگر آپ فیشل کرنا چاہے تو آپ ہفتے میں یا اسواری مہینے میں ایک دینت آپ یوز کریں گر آپ ہفتے اگر آپ customers کا خراب ہوگی آپ سکن ویا play سکن کتنی ڈائمیج ہے اور آپ کی سکن میں کتنا اچھا ریزل آپ پانا چاہتے ہیں اس کا ریزل بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد ہمارے تھرڈ سٹیپ آ جاتا ہے مساج پریم ٹھیک ہے اس کو بھی اسی طریقے سے مساج کرنا ہے مساج ہم اپنے ریلیکسنگ کے لیے کرتے ہیں ہماری سکن کو بہت اچھا ریلیکس ملے ہمیں بہت ہی آرام ملے تو اسکن پر مساج لازمی طریقے سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے فیشل کے دوران اس کے علاوہ بھی آپ دو سے تین دفعہ مساج کر سکتے ہیں اپنے فیس کو ٹائٹننگ کے لیے بہت ہی اچھا ریزل ملتا ہے اس کا مساج بھی بہت ہی اچھی سمیل ہے اس کی مساج کرنے کی اور اس کو بھی بہت ہی سوپلی ہینڈ سے کرنا ہے مساج اپنے فیس کو اپر سائٹس اور کارنر سائٹس پر لے کر جانا ہے نوز سے لے کے اپنے چکس کو لے کے آپ نے اپنے کان کی طرف لے جانا ہے آپ کو دوسری ویڈیوز میں ملیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنا فیشل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ویڈیوز آ لیا آپ چیک کر سکتے ہیں انہیں مساج کر لیا ہے اور مساج کی بعد اگر آپ چاہو اس کو ریموف کرنا تو آپ فیشل پپ کی مدد سے ریموف کر سکتے ہیں ورنہ اس کے اوپر ڈیریک آپ فیشل ماسک اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے مساج کرنا ہے 10 to 15 منٹ کے لیے آپ کی سکن کو ریلیکس ملے گا آپ کی سکن پر جو ہے بہت ہی اچھا فیشل کا ایفیکٹ ہے ہمارے پورٹ این لاسٹ جو ہے فیشل ماسک ہے فیشل ماسک کو کیوں یوز کیا جاتا ہے اس کے کیا بینیفٹ سے میں یہ آپ کو بتاتی چاہنا ہوں فیشل ماسک کو ہم نے اس لیے یوز کرتے ہیں جب ہم نے اتنی ساری چیزیں اپلائی کر دی ہیں اکثر سکن جو ہوتی ہے سنسٹیف اس میں تھوڑی ریڈش آ جاتی ہے یا کسی کو اور لیکن اس سے نہیں آئے گا میں آپ کو بتاؤں لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں اگر ہو جاتا ہے تو ہم فیشل ماسک کو لگاتے ہیں کہ وہ ریڈش کو ہمارے خاتم کرے ہمارے فیس پہ جو ہے ہم نے اتنی چیزیں اپلائی کی ہیں سکرب جب کرتے ہیں تو ہمارے پورٹ اوپن ہو جاتے ہیں تو ہم ماسک اپلائی کرتے ہیں کہ ہمارے پورٹ کو کلوز کرنے میں مدد کرے ہماری فیشل ماسک کو ہم اپلائی کرتے ہیں اپنے سکن کو ٹائٹ ہونے کے لئے اگر آپ لوگ کے فیس پہ رنکلز ہیں اگر آپ کی ایکنی پرابلم ہے اگر آپ کے سپوٹس وغیرہ کہیں آ چکی ہیں جھائیاں جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ فیشل جو ہے آپ لوگ کے اس میں ہیلپ کرے گا کہ آپ کے جھائیاں ختم کرنے میں ہیلپ کرے گا آپ لوگ کے ایکنی پرابلم کو ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے اس کو بھی ہم نے اپلائی کرنا ہے 15 منٹس کے لئے 15-20 منٹس کے لئے لگا کے چھوڑ دیجئے جب یہ ڈائی بلکل ہو جائے تو آپ اس کو رنوف کریے اور اس کے بعد جب آپ کا فیشل ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے 12 آور کے لئے اپنے فیس کو چولے کے پاس سے دور رکھنا ہوتا ہے تھوڑا ڈسٹینس دیں آپ اور اس پہ آپ 12 آور کے لئے آپ کوئی فیس واش یوز نہ کریں کوئی بھی پروڈک یوز نہ کریں اپنے فیس پہ اگر آپ یہ یوز نہیں کرتے اور اتیاد کرتے 12 آور کے لئے اپنے فیس کو صرف اگر واش کرنا ہے تو سمپل ووٹر سے واش کیجئے 12 آور کے بعد آپ یوز کر سکتے ہو ساری چیزیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے بہت ہی بات زیارے بینیفٹس ملیں گے آپ کے پلین ہو جائے گا فیس اور بہت ہی خوبصورت سے ریزلٹ آئے گا اس فیشل کا تو آپ نے اس کو لازمی طریقے سے ٹرائی کرنا ہے کچھ سوال ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو کیجئے لائک شیئر سبسکرائب می چینل اللہ حافظ